یہ جب بارہ کا ذکر ایک ساتھ ہم نے کیا جس آئی کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں خاص بارہ کے عدد کا ذکر ہے اور میں بلکل موضوع سے متصل ہوں جو میں خود چاہ رہا ہوں کہ میں چوتھ امامی کی ذات احدث پر بات کروں بلکل ایک لمحی کی افتمید کے بعد میں آگئے مولا کے موضوع پر سورہ توبہ کی آیت ہے اور واخر کیا کم اکبران کے رائے تھی باکمال ہے لیکن اس موضوع سے کیسے رفتے اس آیت کا اگر ہم آجے کہا اللہ کے نزدیک جو گنے ہوئے مہینے ہیں جو گنے ہوئے مہینے ہیں وہ بارہ ہیں اتنا عشرہ شہر ہیں وہ بارہ ہیں فی کتاب اللہ اور یہ مہینے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب میں اور یہ مہینے آج کل سے نہیں ہیں ہزار سال پہلے سے نہیں ہیں دو ہزار سال پہلے سے نہیں ہے یوم خلق السماوات والارض جب اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا تھا تب سے اللہ نے لوح محفوظ میں ان بارہ کو قرار بیا تھا آپ دیکھیں ایک بالکل ظاہری تفسیر تو یہی ہے یہ محرم سے زلحج تک جو بارہ مہینے سوال یہ ہے کہ یہ آج کیا کہ اللہ نے کہ یہ بارہ مہینے اللہ نے اپنے لوحیں محفوظ پر رکھے اس وقت انہیں خلق کیا جب زمین اور آسمان کو خلق کیا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ حالی محرم سے زرز کی بات ہو رہی ہے یہ جنوری سے دسمبر کی بات ہو رہی ہے آگے فرمایا کہ منہ آربات الحرم ان میں سے چار تو انتہائی محترم ہیں چار انتہائی محترم ہیں پھر اور آگے فرمایا ذالک الدین الڈیم اور یہ وہ ہیں کہ جو انہیں پہنچان گئے اس کا دین استوار ہو جائے اب اگر یہ فقط میں نرس کیا کہ دسمبر جنوری والی بات ہو تو پھر بات جسٹی نہیں آتا ہے جس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا آج اگر حدیث کہاں سے پڑھ رہا جسے علاوہ مجلسی نے تو لکھا ہی ہے لیکن اس سے پہلے شیخ اطوسی نے لکھا ہے اب شیخ اطوسی کے ایسا بڑا عالم اس سے بڑا عالم کو گزرانی والی تاریخ ہو تو شیخ اطوسی نے لکھا کس امام سے روایت کرتے ہوئے میرے سٹے مولا راقا امام سادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ دو تیر روایتیں اس میں ایک روایتیں دعوت اے رفتی کی کہ دعوت اے رفتی سے امام نے خود سوال کیا کہا کہ اے دعوت اتدری متا خلق اللہ دبارک و تعالی آدھے شور کہ تجھے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بارہ مہینوں کو خلق کیا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا تھا اس وقت سے یہ ہیں تو بتائیں کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے اس نے کہا کہ اے مولا اللہ عالم ہے اس کا رسول عالم ہے اور آپ عالم ہے میں کیا جاتا ہے اور یہی جاتا ہے پہ تقاضی تھا تو امام نے جواب دیا سامنے سے کہ خلق اللہ قبل خلق آدم بے علق عام جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا اس سے کمز کب دو ہزار سال پہلے اللہ نے ان بارہ کو خلق کیا تھا ابھی تو یہ کہا تو یہ بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے کی اور مجھے نہیں مالو کہ یہ دنیا کے سال پہ یا آخرت کے نوبی سال پہ اب یہ جو انتنے ہزاروں سال پرانی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا ضرورتی مہرن کی اور سفر کی اور ربیلول کی اور بلاخر کی وہاں تو جانکہ کوئی جگڑا بھی نہیں ہو سکتا تو اس وقت تک سکتا تو وہاں اور ہمارے اب ہوا یہ کہ کئی اصحاب ہیں اس میں دیکھ ڈاؤدہ رکھتی بھی ہیں اور بھی اصحاب ہیں جنہوں نے امام سوال کیا کہ مولا یہ بارہ سے مراد کیا ہے امام نے کہا کہ یہ ہم وہ بارہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ بلدن کے نام کو آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے لکھ بھی جاتا ہے پہلے جو مزار پہلے کہ ہم یہ بارہ ہے اور اس کے بعد آگے اس نے کہا کہ مولا یہ عام اگر یہ بارہ ہے تو اس میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ منہ علبہ تُل حرم اس میں سے چار مہترام ہیں تو مولا یہ کیا بات ہوئی جانتے ہیں چار کون سے مہترام ہیں امام نے میں ایک ایسی چندے سے آگیا موضوع پر امام نے کہا کہ ہاں چار ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خاص اطرام بخشا ہم بارہ میں سے بھی کمالہ وہ چار کون سے ہیں کہ ہر وہ چار جن کے نام آئی برگ ہر وہ چندے ہیں ہر وہ چندے ہیں ہر وہ چار کے جن کے نام علی ہیں وہ جو چار ہیں وہ اللہ نے زیادہ محصول اس نے کہا بھالا لیمہ اور ایسا کیوں ہیں کہ اللہ نے ان چاروں کے ناموں کو اپنے ناموں پر قرار دیا یہ وہ آخری معصوم ہیں جن کے دنیا میں تشریف آبری ہوئی امیر المومنین کی شہادت سے کبھی 38 ایڈرہ امام ظنبال علیہ السلام کی آمد اور دو ریوائیٹوں کے اعتبار سے پندرہ جہبازی لغورد بھی جو پاکستان ہے دو سال میں زیادہ ماروخ اور پانچ شعبان محصول کے جو ایران اور ایران میں زیادہ ماروخ تو پانچ شعبان محصول کے آج ہم اعتبار تثمت کریں 38 ایڈری امیر المومنین کی جو شہادت ہے وہ دو سال بعد اتفریف ہے اس لیے اب ہم نے جبلا کہنے کی جانت ہے یعنی اس علی نے شاہد نجب سے کہا کہ دو علی ہے اور نجب والے نے اس سے کہا کہ دو علی ہے ان کا نام علی ہے تو یہ سلسلہ امامت کے دوسرے علی ہے کہ جن کے لئے قرآن میں کہا کر کہ وہ چار خاص مہترم اس لئے کے لئے ہیں سب کے ناموں کے چار کے ناموں کو اپنے نام پر رکھا ہے اور یہ وہ علی اور میں اگر رو سکا تو ایک اہل نظر ہے جنہوں نے بڑا خوبصورت کلام کہا ہے عربی زبان میں مولا سے اسے جاتا اور اس میں واقعاً کیا مولا کے فضائر اور کتاب گولوں نے ایک ساتھ ایسے جواب کیا ہے اگر رو سکا تو میں کچھ الفاظ اس کے آپ کی سامنے ارز کروں گا اور پھر ایک مختصر سے بات ہے نوہو جی ویسی میری تقدری ختم ہو جاری چاہیے تو میں کچھ کروں گا ختم کروں وہاں کے اندر وہاں کے اندروں کہتے ہیں کہ السلاة الزاکیات علاقابت الامانی وَعَلِيُّنِ ثَانِي الَّذِي لَيْسَدَهُ ثَانِي جو عربی کا نطفہ وہ تجربے میں نہیں ہیں لیکن آپ چلیں کچھ کرتا ہوں مندخل کروں السلاة الزاکیات پاکیزہ ترین درود ہو علاقابت الامانی اس پر جو ساری کائنات کی امیدوں کا کعبہ ہے اس پر جو ساری کائنات کی امیدوں کا کعبہ ہے وَعَلِيُّنِ ثَانِي الَّذِي لَيْسَدَهُ ثَانِي سلام اور درود ہو علی ثانی پر کہ یہ علی ثانی تو ہے لیکن اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے اب جب امام کے جب تصور آئے تو عام طور پر چونکہ ہم اس کو کہی دیتے ہیں بیمار کر بڑا لیکن امام کی جو بیماری ہے وہ کل ڈیر سے دو دن کی حد تک ہے فقط اس خاص مسئلحت کی وجہ سے تو جب تصور لیکن ہمارے آتا وہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ بیمار ہستی کے تصور اور آپ گوھر فرمائیے کہ صلاة ازاق کیا وہ پاکیزہ درود ہو کس پر علاقہ بدل امانی جو دنیا کی ہر امید کا قابعہ ہے وہ ایسا علی ثانی ہے کہ جس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے اب اس میں مفہول اور اس میں فائل سے عربی زبان میں زیر اور زبر سے زیر ہو اس میں فائل زبر ہو اس میں مفہول کیا فرق ہو جاتا ہے فرمایا کہ مقید الاعداء مقید الاعداء و مقید القضر والقضاء اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس پر سلام ہو کہ جو آداء کی قید میں ہے مقید الاعداء و مقید القضر والقضاء اس پر سلام جو آداء کی قید میں ہے لیکن ساری قضاؤں قدر جس کی اپنی قید میں ہے سجاد اسیر جور ہوئے ہیں افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ علامہ عزیزہ جوازی صاحب کا بالکہ سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہنا ان ملوں کے صدقے میں تو کعبہ لاتی ہے تاہیت قصد میں کوئی موالغہ آرہی نہیں کر رہا جو کہہ رہا ہے حسین قصد ہے اس لیے کہ جب کعبہ کو مخاطب کرتے ہیں قائدات کا رسول یہ کہہ دے کہ کعبہ اللہ نے تیرا بہت احترام رکھا ہے لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عزت و رابر کو اللہ نے تیرا بہت احترام رکھا ہے جب مومن کا عظم یہ ہے تو حمیز المومنی کا عظم جاتا ہے تاکہ جو مقید العادہ بظاہر عادہ کی قید میں ہے لیکن مقید قدر والقضاء قضاء والقضاء جس کی قید میں ہے مولا بظاہر ہوئی بظاہر کہہ رہا ہوں بظاہر قید میں تھے ادھر رہے تھے ایک شخص آئی اس لئے آگے کہا کہ اے مولا سیرے سجاد میں اس وقت امتحائی فقیر و نتوان اور ملت پر بہت گرام کلز ہے تو مولا میری مدد فرپائیے جماع میں پیلے آپ دیکھیں کوپا اور شام کے مسائط کے تصور کو لیکھ آئی گی اور اس درمیان یہ جملہ سوچیں کہ بلائے لکشت کیا کر سکتا مائے بہنے جس کے ساتھ میں ہو اور اسیوں میں بھلے ہوگئے ہو جس کے ہاتھوں میں ہرکڑیاں ہو پیلوں میں بیڑیاں ہو اور کمل میں لنگر ہو گلے میں توف ہو اور اس سے کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا اپنا اضافات کرتے ہیں تو یقینون اس کی کوئی معرفت تھی لہٰذا وہ یہ کہہ رہا تھا لیکن امام نے مزید انتہان لیا کہ یہ بتا کیا تو یہ سمجھتا ہے جو زنجیر ہیں یہ تو ظاہری ہیں ورنہ میں تو جانتا ہوں زمین و آسمان کے افتیار تیرے ہاتھوں میں موجود ہیں کبھی ایسے بھی سنے سیدہ سجاد ہمیشہ وہ بیمار والا تصور نہ لے کر آؤ وہ جو مادے کے مختار ہے اس کا تصور لے کر آؤ جس کے ہاتھ میں دماغ قدر کا افتیار وہ ہے سیدہ سجاد کمانا میرا یقین ہے کہ آپ اگر چاہیں کیا خسرت جملہ امام نے قرآن کرنا کریم اپنے کریم کے بیٹے ہیں اب جب تیری مارے سب کی مرضیل یہ ہے تو ایسا کر جب میری سواری یہاں سے گزر جائے تھا تو اسی جگہ آپ کو کھون لینا زمین پر جہاں نیت کی وہ قضاء اگر تردیر میں آئے وہ قضاء اور پتر افتیار میں آئے کہو اسی جگہ کو ابھی اسی جگہ آپ کو کھون لینا تیرا قرض بھی عدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کے لئے جسنا تجھے ضرورت ہے وہ اس ایک زمین سے تجھے عطا ہو جائے گا مولا جس سواری پر موجود ہوں اس کے قرموں کی برکت اگر چاہیں سیدے سے چاہیں اگر وہ اگر وہ ایرادہ کرتے ہیں اگر وہ ایزن کرتے ہیں اس لیے کہ مذہرے سفاتیں خدا بندی ہیں خدا کی ایزن کا مذہر ہے اچھا اب صحیح میں واقعہ دیسے میں میں سنا سکتا ہوں ایک دو مختصر باتیں ہیں آگے کا مذہر سنیں مقید العاداء و مقید قبر والقفاء پھر فرمایا کہ متنسل سعود وزاجر ملک الموت اس پر سلام پہلا مذہر کیا تھا جو امیدوں کا کعبہ ہے جو علی ثانی ہے جس کا دوسرا ثانی نہیں ہے وہ کہ جو آدھا کی بزاہر قید میں ہے لیکن قضاء و قدر جس کی قید میں ہے وہ متنسل سعود جس کی آواز میں دل اسم ہے کہ وہ خطبہ دیں ٹھکوپا اور شام کو اُلٹ کر رکھتے ہیں آگے پھرمایا ہے متنسل سعود بڑا خصوصر جملہ ہے وزاجر ملک الموت اس پر سلام ہو جو ملک الموت کو بھی ڈانٹ دینے والا ہے اسے بھی تنبی کر دینے والا یہ مبالغہ آ رہی کی شاید نہیں ہو رہی بلغ سیفشس آتا تھا جب حج پر بلغ کا افغانستان انوانستان سے آتا تھا ہر سال مکہ مکر رہا ہے یعنی آج اس را سے جیسے کچھ چاند پر جائے تھا تو وہ آپ سے سمجھیں جیسے اتنا سخت سبر ہوتا تھا افغانستان کے راستوں دل گدر کر اور انہوں نے کتنے سہرانوں کو کرس کر کے پھر مہینوں کا سبر کرتے دیکھنے ہر سال آتا تھا مکہ مکر رہا جاتا تھا لیکن صاحب میں ظاہر ہے خود حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی مقد جفا کی اس نے تو مجھ پر جفا کی اور حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اور میرے چچا حمزہ سید شہدہ کی زیارت نہ کی اس نے بھی مجھ پر جفا کی یعنی حج کی روح ہے زیارت رسول اللہ اور زیارت رسول اللہ کی روح ہے زیارت حضرت حمزہ سید شہدہ تو وہ جاتا تھا حج کر کے بلق سے اس کے بعد پر آتا تھا مولا امام زغرابرین کی خدمت میں مدینہ مونورہ مہنچتا مدینہ مہنچتا امام کے لئے تاجر تھا جب ہی وہ سفر افور کر سکتا تھا تو تاجر تھا تو اچھا خاص ہے توفے لے کر آتا تھا امام کے پاس ہر سال ایک سال جانے لگا عزاجر ملک الموت اسی آگر کی ہے جو ملک الموت کو بھی تنبیہ کرتے ہیں ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ جس کے پاس تو جاتا ہے کیا وہ بہت بریب ہیں اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں امام کے پاس جاتا ہوں شاید تقیہ کے حالات ہیں جو تو اس نے بتایا نہیں تھا اس نے کہا کہتا میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں اور اس نے سرپیوٹی اپنا کیا کہہ wears اٹھا کہ ہز انہیں کہہ رہی ہوں کہ تو تو ہر سال اس کے لئے تحفیے لے جاتا ہے اس نے کہا ہے کہ تو کوئی تحفہ نہیں جی کہتا ہے میں بڑا شرم سار ہوا لیکن کیا کہتا حالات ایسے تھے میں کچھ کہہ نہیں پھائے کہ میں نہیں معلوم میری یہ بیوی وہ کیا ہو تو کہتا ہے میں چکچا نکلا شرمندہ تھا کہ میں امام کے حوالے سے نہ کہہ پایا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں کہتا ہے میں مکر انپرمہ حج کے لئے پہنچا اس کے بعد دین املاورہ پہنچا اور میرے دل پہ وہی خیال ہے کہ میری بیوی نے ایسا کہا اچھا اب جیسے ہی میں پہنچا چاہے امام کے لئے جو تصدر ہے نا اس میں ایک اور چیز جوائے ذہنوں سے نکال لیکن ہوتا ہے امام کا جو دسترخان ہے بعض علماء نے تو یہاں تر لکھا ہے کہ سو سو جانور ہی دل میں زبا ہوتے تھے اور امام کے دسترخان پر ہر اپنا اور خیل آ کر سہر ہوا کرتا تھا اتنا وہی دسترخان ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام کی یہ شان کرم اور یہ قدرت اور یہ اختیار ساتھ میں وہ تو ہی کہ ناکھوں کو جا کر جو غریب اور مسکینوں کو عطا کیا کرتے تھے وہ تو ہے امام کی بیلنس لائیل اس اقداس سے کہ اتنا بڑا عبادت بجرد کی تاریخ میں نہیں گزرا اور اتنا بڑا حسین کا عزدار کی تاریخ میں نہیں گزرا کہ عبادت بھی اپنی اس محراج پر ہو اور عزداری بھی اپنی اس محراج پر ہو اور جب عبادت اپنی اس محراج پر ہے تو کیا ہوگو کون ناس اس میں کوئی کمی ہو گئے لاؤدو باللہ نہیں وہ بھی اسی اقداس سے یہ تو البتہ مسائب کا جملہ ہے لیکن اس میں امام کے فضائل بھی ہیں کہ اسی لیے تو اثر تھا امام کو زہر بھی آگے جاتا تو مدینہ کا ایک ایک چھوڑا چھوڑا یتیم بچہ اپنے گھر سے باہر آ گیا تھا امام کی جنازے پر آگارتے ہیں احضبیت کی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا مولا سید سجاد کا جو انتہائی شام اور شوقت چھوٹا تھا پہلا جنازہ ورنہ رسول اللہ کے جنازے میں چند لوگ تھے بیوی کا جنازہ تو تھائی رات کی تاریخی میں علی کے جنازے پر بھی وسیعت تھی کہ چھپا کے رکھا جائے چھٹے امام کی زمانے میں وہ قبول کھلی تھی حضرت عشتبہ کے جنازے پر دیروں کی بارش تھی اور حسین کے جنازے تو اٹھانے والا ہی نہیں تھا ہے نہیں یہ تاریخ تو کتنی شاہ رسول صاحب تاریخ امت کے لئے کہ پنجدن پیسے کسی کے جنازہ بھی کوئی شاہ رسول صاحب سے نہیں ہو سکتا لیکن سیدہ سجدہ کا جنازہ یہ بیوار کے گریہ کا اثر پہنٹیس ساتھ کے گریہ کا اثر اور اس حقوق الناس کو جن انداز سے عباہ علیہ السلام نے سمجھایا کہ جا جا کر کسورہ ہوتا تھا ایک صحابی جب بیوار کے ساتھ تھے دکھا کہ مولا یہ تو سورہ ہے آپ نے روٹی رکھی ہے اس کے پاس ہم یہ اٹھے گئے سے پتہ ہی نہیں کہ کون روٹی رکھی ہے مولا بتائیے گزہ ہی کہ آپ رکھے جگہ تو دیسے کہ اس کی خاتر رکھ رہا ہوں لا تا خود و حسینہ تمہا لا تا یعنی یہ غزہ آپ تو لے رہے کہ امام کے معارف پر سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل وجہ میں آ جاتا ہے دل جاتا کہ کہ سبحان اللہ کہ میں اس کی خاتر تھوڑی رکھ رہا ہوں کتنا بڑا پیغام ہے کتنا بڑا پیغام ہے ہر خدمت کرنے والے کے لیے ہر کمیونٹی سروس پروائیڈ کرنے والے کے لیے ہر اس جنس کے لیے تو سوشل ویر پیر کا کام کرنا چاہتا ہے جو دین کا کام کرنا ہے جو دین کا کام کوں کچھ کہے نہ کہے کسی کا نام آئے کہ نہ آئے کسی نے دیکھا کے نہیں دیکھا ہماری تو بات ہی نہیں کی ہماری تو نام نہیں لیا گیا جس کا نام کوئی نہیں لیتا تو یہ ساری باتیں جو سیرت سجال اسلام سے اخزوریم ہے اس بات کو مکمل کر وہ آیا تو دستر خان لگا گا جا گا اب امام کے دستر خان پر بیٹھ گیا امام بھی اس دستر خان پر مستحب بھی ہے آداب میں سے ایک میزبان بھی خود دستر خان پر بیٹھ گیا مرمان کے ساتھ کھانا کھا ہے بلکہ آخر تک میزبان کھاتا رہے یہ ہمارے دریفتہ مختلف ہے لیکن آداب اسلامی میں سے یہی ہے تاکہ اس مہمان کو سرم و خجالت پیسز نہ ہو تو شروع سے لے کر آخر تک میزبان جو ہے میزبان کے ساتھ بیٹھے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے جب وہ کھانا کھا چکا امام نے قتل کر لیا امام نے امام نے کہا امام نے کہا ویسے تو تو میزبان ہے میں تیرا میزبان تو اصول تو یہ ہوتا ہے کہ میزبان میزبان کے ہاتھ لائے ہوتا تھا آفتہ پر آئے جاتا تستشت اس میں ہاتھ لائے جاتے تھے لیکن میں تیرا امام بھی ہوں تو کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ لائے امام کو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خان کھائی کسی کو کہیں کہ وہ میری خدبابیس کی مسئلہ ہے وہ سوال ہے نا وہ اس کے رہن میں کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ لائے اس نے تو کہا کہ مرے اس سے بڑے کہ تو کیا سعادت ہوگی میں اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ انہیں دلوا کروں اس سے خلوط کروں خجل کے خدا خلط سے بڑا مرے کہ میری سعادت کیا ہوگی مولا عزیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اس سے دلوانے کے لئے آگے بڑھایا اور اس نے پانی لانا شروع کیا پانی تھوڑی یہ دیکھ کے سوک یہاں پوٹ ہیں اس میں پانی نہیں تھا سوڑ کیا امام نے کہا پھر ہاتھ لائے ایک تہائی اور ہوں گیا اب دو تہائی ہوں گیا امام نے کہا ماں ہاں تھا یہ کیا ہے کہ پہ ماں ہوں پانی ہے امام نے کہا بر زبر جدو نافذر سبحانہ 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 گریڈ ڈائمر سے خاص قسم گیا اس نے کہا کہ ہاں مرے یہ تو بیاکوٹ بھی نیچے ہیں اس کے اوپر جو سب زبر جد ہے امام نے کہا پھر پھر ہاتھ لائے اس نے ہاتھ لائے پورا ہو گیا تش امام نے کہا ماں ہاں تھا کیا کہ دماؤں امام نے کہا بلدرون ابیس درہ دیکھ کے سبیت موتی ہیں جب پورا تش بھر گیا امام نے کہا اسے اتنے ساتھ لے جائے اور جا کر اپنی بی بی سے یہ کہہ دینا کہ جس کے پاس تو آٹا ہے وہ غریب نہیں ہے وہ کارینات چاہ نہیں ہے وہ امام کے جانب سے حدیہ تھا سمیٹ کے پہنچا بلد جائے سن کی بی بی نے دے گا کہ یہ تو لافو دینار کی مالیت کسونا اور حدی اور ہیرے اور جوہرات زبرجد اور یاکوت اور در رہبیت نے کہا کہ آپ تجھے ایک خبر ہوئی میں کائنات کے امام کے پاس دارا تو بی بی نے اسے ہاتھ جڑ کر کہا کہ مجھے علمی تھا اب ایسا کرنا اگلے ساتھ جائے گا تو مجھے ساتھ لے کر چلنا مجھے ساتھ لے کر چلنا یہ میری تمنہ ہے میں اپنے مولا کا دیدار کروں اس نے کہا ٹھیک اگلے پر حد کا موسم آیا پھر لے کر چلا اپنی بی بی کو لے کر چلا مکہ سے حج کر لیا مدینہ آ رہا تھا راستر کیونک مریض ہوئی مر گئی اب یہ شخص اس نے غسل و قفن کا انتمام نماز جنازت تدفین وغیرہ جو کچھ امکان میں تھا وہ کرنے کے اب تنہا پہنچا امام کے پاس امام کے پاس آگے کچھ کہا نہیں اس نے پھر دسترخان لگا ہوا دسترخان جو بیٹھ گیا امام اس کی جانت دیکھا کہا کہ بل سے تو دو چلے تھے میرے پاس تنہا کیوں آنے تھا خیتر گولا میں کیا کہوں آپ سے آپ کے پر علمے کہ وہ میری بی بی آنے ہی تھی وہ راستے میں بریز ہو گئی امام نے کہا باپس جائے گا دیکھ شاید زندہ ہو عزاج جنہیں ملک الموت کا مطلع سامنے آیا سلام ہو اس پر جو ملک الموت کو تنبیر کرنے والا ہے کہ جا کر دیکھ کہتا ہے مولا ہوئی نہیں سکتا وہ تو مر گئی تھی میں نے خود تتفین کی دی اس کی اب وہ عمدہ سمالی صاحب میں موجود تھے کہ خبردار تجھے امام کی معرفت نہیں یہ کون کہہ رہا ہے لسان اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید زندہ ہو اس کا شاید بھی یقین کی منزل پر ہوتا ہے دیکھا بی بی زندہ بیٹی ہوئی ہے کہتا ہے میں تو تجھے دفناٹر گیا تھا نہیں معلوم حسرن سے کہا یا ممین سے کہا لیکن کہا کہ میں تجھے اس نے کہا اب چونکہ جشتہ لہذا میں نے ایک جملہ بیش میں کہہ دیا آب ازاد مجھے گرات پر لی ورنہ اس وافی کا مزاج پر چھوڑ رہے تو اب وہ ہے یہ کہ اس نے کہا کہ ہاں واقع میری روح برواز ہو چکی تھی لیکن یہ کہ انتہائی مرانی ہستی تشریف نے اور اس نے ملک الموت سے یہ کہا کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس کی روح کو عمز بڑھٹا دیں لیکنہا ذائرہ تیج دیئے کہ یہ میری ذائرہ ہے یہ میری زیارت کے لیے بلک سے آ رہی تھی میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اس کی عمر کو تیس سال مزید بڑھا دیا جائے کہتا ہے ملک الموت بڑھا کامتے میں آیا اور اس نے روح کو عمز کر دیا دیکھیں دعا کی خوبیلیت کا وقت ہے مریضوں کے شفاہی آنے کے لئے یعنی اس کی ٹھوکروں میں ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں اسی بیمار کے صدقے میں دو روزہ بیمار کے صدقے میں قیامت تک کے لئے کائنات کے ہر مریض کو شفاہت آور یہ اس دو روزہ بربانی کا صدقہ خدا کی قسم وہ آپس پڑھا اپنی بیوی کے ساتھ امام کی خدمت میں امام کو ساتھ دے کر آتا امام کے پاس دے کر آتی بیوی کو جیل سے ہی دور سے دیکھا اس کی زوجان امام کو ایک مرتبہ کری ضمیق پر کہتی خدا کی قسم اسی بزرگ کو دیکھا تھا اسی بزرگ کو دیکھا تھا کہ وہ ملیب الموت کے بعد تشریف لائے انہوں نے حکم دیا تھا یہ ہے پھر آنی وہ کہتا شاہر نور النیج السلاة و زاکیہ علا قعبت الامانی و علی نسانی اللذی لئیس لہو ثانی مقید الاعدائے و مقید القطر والقضائے آنی کہتا ہے و تلسم السوت و الزاجر ملک الموت نور النیج لین مجمع البحرین علی ابن الحسین وہ کہ جہاں تو نور مل رہے ہو یہ جو دو نور مل رہے ہو اس کی تاریخ تو ہے نا اس میں یہ جو دو نور کیسے مل رہے ہو حسن کی بیٹی حسین طبیقہ یہ اس طرح اشارہ دیں جہاں دو نور مل رہے ہو جہاں دو سمندر جمع ہو رہے ہو علی ابن حسین پر صلاح اس ذاتِ قبریہ صفات کے جشن میں مرحب تشریف فرمائے بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِينَ مرحب تشریف فرمائے